دوستو آج کسی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ایئر ٹیل پیمنٹ بینک کے بارے میں کہ ایئر ٹیل پیمنٹ بینک میں آپ کیسے ایکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اس کے لئے کیا الیجیبیلٹی رہے گا کتنا ڈاکومنٹ لگے گا اور آپ کیسے آن لائن ایکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو آپ کو بتا دیں کہ ابھی پی ٹیم پیمنٹ بینک نے بھی اپنا بینک ایکاؤنٹ لانچ کیا ہے اور حالی میں اپنا ایر ٹیل نے بھی اپنا پیمنٹ بینک لانچ کر دیا ہے تو یہ دونوں ٹاپ کے بینک ہیں دوستو اس میں آپ کو کافی زیادہ انٹریسٹ ملتا ہے اور کافی زیادہ آپ کو بینیفیڈ بھی ملے گا جس میں دوستو آپ ایر ٹیل پیمنٹ بینک میں جیرو بیلنس کا اپنا سیوئنگ کاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اور آپ کو فری میں ورچوال ڈیویٹ کارڈ بھی پروائیٹ کر دیا جائے گا سو گائز میں ہوں نیلیس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سپر ٹکنال آجیم آپ سبی کا سوگت ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں پلے سٹور سے آپ کو یہ اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے ایر ٹیل تھانکس یا پھر آپ کو ویڈیو کا ڈسکرپسن میں لنک مل جائے گی آپ ڈائریکٹ وہاں سے بھی اسے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد اسے آپ کو انسٹال کر لینا ہے اور اسے آپ کو اوپن کر لینا ہے آپ کے سامنے یہ پرمیسن آئے گا اور یہاں پر آپ کو ترمین کنڈیشن دیکھ لینی ہے اور یہاں پر آپ کو کنٹینیو کر لینا ہے پرمیسن مانگے گا آپ الاؤ کر لیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پر اپنا موبائل نمبر انٹر کرنا ہے موبائل نمبر انٹر کرنے کے بعد آپ کے موبائل نمبر پر OTP بھیجا جائے گا اس OTP کو بھیجنے کے لئے آپ کو یہاں پر request OTP پر کلک کر دینا ہے آپ کے mobile number پر OTP بھیجا جائے گا اس OTP کو آپ کو یہاں پر ڈالنا ہے OTP ڈالتے ہی auto verify ہو جاتا ہے اور آپ کے سامنے یہ اسکرین آ جائے گی یہاں پر آپ کو skip کر لینا ہے ان سارے یہاں پر جو benefits آپ کو ملیں گے وہ سارا کچھ وہاں پر بتایا گیا ہے اور یہاں پر آپ کو permission ماغنا ہے تو permission آپ یہاں پر allow کر لیں گے اور یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ یہاں پر آپ airtel payment bank کے application میں آ چکے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ کو کئی سارے یہاں پر feature بھی مل جاتے ہیں جیسے mobile recharge کا bill payment کا fast tech کا یہاں پر یہ چیز بھی آپ کو یہاں پر اس کے application میں مل جائے گی تو یہاں پر دوستو آپ کو bank account open کرنے کے لئے نیچے سب سے نیچے آپ کو یہاں پر bank کا ایک option ملے گا اس پر آپ کو click کر دینا ہے click کرتے ہی آپ کے سامنے ایک نیا پیج آ جائے گا یہاں پر چھوٹا سا آپ کو form ملے گا یہاں پر اس form کو آپ کو fill کر دینا ہے جیسے یہاں پر آپ کو سب سے پہلے اپنا نام دینا ہے یہاں پر last name دیں گے data worth دیں گے data worth کے لئے آپ کو یہاں پر calendar مل جائے گا calendar سے آپ اپنے data worth چوچ کر لیں گے جو آپ کا data worth رہے گا اس کے بعد یہ آپ کے area کا pin code automatic detect کر لے گا یہاں سے آپ کو select id proof ڈالنا ہے جہاں پر آپ کو اپنا voter id ادھار card وغیرے کچھ بھی یہاں پر آپ دے سکتے ہیں جیسے یہاں پر میں اپنا ادھار card دے سکتے ہوں یہاں پر آپ کو اپنا ادھار number ڈالنا ہو ادھار number ڈالنے کے بعد یہاں پر آپ کو term کو accept کر لینا ہے جو یہاں پر آپ کو i authorized airtel payment bank to use my ادھار KYC یہاں پر آپ کا ادھار KYC بھی ہوگا اس کے بعد یہاں پر آپ کو continue کر لینا ہے continue کرتے ہی آپ کے سامنے ایک نیا اسکرینہ جائے گا یہاں پر آپ کو mpin بنانے کو بولا جا رہا ہے mpin بنانے سے کیا ہوگا دوستو آپ جب کبھی بھی اپنا airtel payment bank کا application کھولیں گے تو وہاں پر آپ کو بار بار login نہیں کرنا پڑے گا آپ mpin ڈالیں گے اور login ہو جائیں گے تو یہاں پر آپ کو کوئی چار انگ کا mpin fit کرنا کو بولے گا یہاں پر آپ mpin ڈالیں گے اس کے بعد آپ کو confirm کرنا ہے اور یہاں پر آپ کو done میں click کر دینا ہے click کرتے ہی آپ کے یہاں پر آپ otp اگن بھیجا جائے گا آپ کا otp یہاں پر آپ کو ڈالنا ہے جیسے آپ کی mobile number پر otp بھیجا جائے گا جو آپ کا mobile number یہاں پر آپ نے registered کیا ہے یہاں پر آپ کا auto verify ہو جائے گا اب یہاں پر آپ دوستو دیکھ پا رہے ہیں کہ آپ کو یہاں پر بولا جا رہا ہے congratulations registration successfully now enjoy اب یہاں پر آپ کو explore میں click کر کے باہر آ جانا ہے دوستو یہاں پر آپ کا bank account open ہو چکا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ اس طرح کا آپ کے سامنے screen رہے گا اب یہاں پر سب سے پہلے آپ کو paytm اپنے ایرتل payment bank میں money load کرنا پڑے گا اس کے لئے آپ کو سب سے اوپر یہاں پر ایک fillet کا sign دیکھے گا اس پر آپ click کریں گے تو یہاں پر add money کا option آ جائے گا یہاں پر 100 200 500 یا پھر other میں click کر کے جتنا منچہ ہے آپ یہاں پر money add کر سکتے ہیں جب آپ money add کر لیں گے دوستو تو یہاں پر آپ کو کچھ یہاں پر facility مل جاتے ہیں جیسے recharge کا فراشٹیک کا bill payment کا بھیم یوپائی کا scan and payment کر سکتے ہیں add money کر سکتے ہیں اسے آپ کو gift card لے سکتے ہیں insurance یہاں پر آپ کو جو جو facility مل رہے ہیں آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کی بعد سب سے نیچے آپ کو right side میں three line ملے گا اس پر آپ click کریں گے تو آپ کو یہاں پر ایک banking option دکھائی دے رہا ہے جب آپ اس پر click کریں گے تو آپ کے سامنے banking کی جو facility آ رہے گی یہاں پر آ جائیں گی جیسے سب سے پہلے آپ کو transaction history دیکھنے کو مل جائے گی کہ آپ نے کون کون سی یہاں پر transaction history کی ہے تو یہاں پر ابھی دیکھ پا رہے ہیں کہ میرا transaction history 0 ہے تو یہاں پر کچھ بھی ابھی نہیں سو ہو رہا ہے اس لیے ابھی آپ کا جب transaction history کر لیں گے تو یہاں پر no transaction کی جگہ آپ کا یہاں پر transaction آنے لگے گا اس کے بعد یہاں پر back آئیں گے تو یہاں پر آپ کو bbps مل جائے گا اس کی نیچے آئیں گے تو my virtual debit card مل جائے گا جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ کو free up cost virtual debit card بھی یہاں پر provide کر دیا جائے گا تو یہاں پر آپ کو virtual debit card open کرنے کے لئے یہاں پر جو آپ نے mpin set کیا تھا وہ mpin آپ یہاں پر ڈالیں گے mpin ڈالیں گے تو آپ اپنا virtual debit card online دیکھ پائیں گے کچھ اس طرح آپ کا virtual debit card رہے گا air till payment bank سب سے اوپر air till payment bank لکھا رہے گا prepared لکھا رہے گا prepared کا مطلب دوستو آپ کو اس کو recharge کرنا پڑے گا جب آپ اپنے wallet پر amount رکھیں گے تب ہی یہ card کام کرے گا یعنی کل ملا کے دوستو یہ ایک طرح سے بولے تو یہ credit card کی طرح کام کرے گا آپ کا ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو recharge کرنا پڑتا ہے اس کو اس کے بعد دوستو یہاں پر automatic payment کا بھی option مل جاتا ہے اس پر جیسے آپ click کریں گے تو یہاں پر term and condition مل جائیں گے اپر term and condition air trial payment کی جو بھی رہیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں security tips آپ کو یہاں پر دی گئی ہیں کہ آپ security کی معاملے میں کیسے آپ air trial payment کو اپنے secure کر سکے ہیں اگر fraud ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ یہاں سے complain کر سکتے ہیں statement دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لگ out بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے banking سے اس کے علاوہ دوستو ایک بڑی بات آپ کو بتا دے کہ یہاں پر آپ کو کوئی سارے یہاں پر cashbacks بھی provide کی جاتے ہیں air trial payment bank میں اگر آپ account open کرتے ہیں اور یہاں پر money load کرتے ہیں تو جیسے آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ آپ کو اگر upi کرتے ہیں تو 250 روپے تک آپ کو یہاں پر cashback مل جائے گا یہاں پر آپ 10% اگر train کا ticket book کرتے ہیں تو یہاں سے آپ کو 10% روپے cashback آ جائے گا یہاں پر آپ کو fastback بھی free میں provide کیا جا رہا ہے دوستو کسی بھی آپ کو site پر free میں نہیں ملے گا یہاں پر fastback آپ کو free میں provide کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں پر 40 روپے آپ electricity bill payment کریں گے تو اس میں بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں cashback ہم کو مل جا رہا ہے تو کئی سارے یہاں پر آپ کو offer بھی مل جائیں گے اس کے علاوہ دوستو آپ یہاں پر آئیں گے home page میں یہاں پر آپ نیچے آئیں گے scroll کر کے تو یہاں پر آپ tv چینل سے مل جائیں گے tv دیکھنے کے لیے اور یہاں پر آپ کو top یہاں پر movies مل جائیں گے دیکھنے کو اور یہاں پر آپ wink music سے گانے بھی سن سکتے ہیں تو یہ ساری facility دوستو آپ کو پیمنٹ بینک میں مل جائیں گے اور یہاں پر دوستو آپ کو یہاں پر دیکھیں update کی yc مل جائے گا یہاں پر online debit card مل جائے گا یہاں سے آپ profile بھی چیک کر سکتے ہیں profile چیک کرنے کے لئے دوستو یہاں پر بھی آپ مpin ڈالنا ہوگا مpin ڈالیں گے اور login ہو جائیں گے تو یہاں پر پہلے آپ کو اپنا current mpin ڈالنا ہوگا جو اپنے mpin بنایا تھا اس کو ڈالیں گے اس کے بعد یہاں پر آپ کو اپنا نیا mpin ڈالنا ہوگا اور یہاں پر آپ نوٹیفکیشن آ جائے گا اس کو آپ ok کر لینا ہے دن again آپ re-enter اپنا mpin ڈالنا ہے اور یہاں پر loading ہوگا اور یہاں پر آپ دیکھ پا رہے your mpin has been changed successfully اس کے بعد آپ ok کر لیں گے اور ایم نیا mpin ڈال کے آپ login ہوگیں گے تو اس